اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو رمضان مبارک ٹھیک ہے ٹائم آگیا ہے پڑھانے گناہ معاف کروانے کا تو نماز و شمازے پڑھیں روزے روزے رکھیں ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں اپنی جم اور اپنی ہیل کا بھی خیال کریں تو چلے ہم آتے ہیں ٹاپک پہ ٹاپک ہی ہے کہ رمضان میں جم کیا جائے یا نہ کیا جائے تو تو بھی ہونسٹ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک کی اپنی پریفرنس ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹائم نکال لیں گے جم کرنے کا آپ کی بڑی آپ کو اجازت دیتی ہے تو ضرور کریں میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں تو کروں گا لیکن میں پچھلے کئی سالوں سے رمضان میں جم کرتا آ رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی continue رکھیں گے تھوڑی سی یہ ہے کہ ٹویننگ جس لیول پر جائے سے نورمل ہی ہوتی ہے اسے تھوڑی سی اتنی انٹینسیٹی کی نہیں ہوتی ہے لیکن جتنی میکسیم ہو سکے وہ اتنی کوشش کرتے ہیں تو ٹریننگ ہم کریں گے ویک میں 5 ڈیز منڈی تو فرائی ڈیز سیچے دے سندے ہم آف لیں گے اور آف لیں گے سیچے دے سندے جیم ہے وہ شام کو میرا ساتھ بے بند ہو جاتا ہے دیکھ گیا اور روزہ کھلے گا آٹھ بجے تو مشکل ہو جاگا روزے کے انتر جیم کرنا ہاں یوزیلی جو ویگ ڈیز ہیں اس پر میں اسٹر کرتا ہوں کہ جس آٹھ بے روزہ کھلتا ہے تو سب آٹھ بجے لے گا کسی خجور سے ڈیٹس ویسے یا بلانہ شنار کا کے فروز لے گے آپ ٹریننگ کر لیتے ہو اس کے بعد ٹریننگ کے بعد آپ جو ہیں پروپر طریقے سے اپنے کھانا شان اپنے میل سے دے لیتے ہیں جو پاکستان میں ہیں ان کے باس میں رہا ہے کافی اچھا ٹائم ہوگا شام چھ بجے سے لے کے نیکس سہری تک تین چار میل دے سکتے ہیں لیکن جو لوگ اوپرسیز ہوتے ہیں سمیری طرح ہمیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ روزہ آٹھ ساری آٹھ بے جا کے روزہ کھلے گا اور پھر سہری چار بے سہری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سکس سیون آورز کے وینڈو ہوتی ہے اس میں ٹریننگ بھی کرنا ہے اس میں میلز بھی لینے ہیں تو تھوڑا سا ڈیفکرٹ ہو جاتا ہے لیکن مینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو نورملی آپ کو بتا ہے کہ ہم چھ میل لیتے ہیں نائب میں لیکن کیونکہ رمضان میں ٹائم کم ہے تو ہم تین میل میں دوائیڈ کریں گے لیکن ہمارے تین جو بیگ میلز ہوں گے ملون جو کہ موسٹ آرہ ٹائم سہری میں جو گا ٹھیک ہے اس میں ہم لیں گے اوٹ میلز لے لیں گے ہندڈر ٹو ففٹی گرامز اوٹ میلز لیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں آپ وے پروٹین لے لیں گے ٹھیک ہے آپ اوٹ میلز مکس کر کے لے لیں گے ٹھیک ہے آپ اوٹ میلز مکس کر کے لے لیں گے ایسے شیک بنا کے پی لیں ساتھ میں اوٹ میلز کھا لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو جب کافی فل رکھے گا کیونکہ اوٹ میلز جو اچھے کارپس دیتا ہے انرجی مل جائے گی اچھی ٹھیک ہے آپ کو جانا آپ کا تائم اچھا گزار جاتا ہے پراتھے شوٹر سے بیٹھا رہا ہے ساتھ میں ہم لیں گے دو ہول ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ساتھ میں اپ 1-2 براؤن بریٹ کا سلائس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بزان دو دو نہیں لینا یہ چوائس اور ایک ٹھیک ہے One tablespoon peanut butter بھی use کر ستے ہیں آپ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے یہ ہماری سائری ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ سیاء کسی اٹھیک یہا اچھا کچھ اچھا سائری ہے آپ اچھا سوٹ ہے اچھا ہمانٹ ہے اوٹو مل جائے گی جو کہ کاربز مل جائیں گے پروٹین بھی ہو گیا ایکس بھی ہو گئے براؤن پریڈ بھی ہو گئی اگر کسی کو براؤن پریڈ نہیں پسند اور وہ کچھ اور لیانا چاہتا ہے وہ ایک بنانا لے سکتا ہے یا پھر کوئی سٹروبریز لے سکتا ہے اس کے بعد ہم پورا دن یہ فاسٹ کریں گے اپنے فاسٹنگ ہوگی اس کے بعد یہ افتاری کا ٹائم ہوگا اس ٹائم پر میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں جم چلا جاتا ہوں جم سے آکے میرا ہوگا سیکھنڈ میل لیکن آپ کو سیکھنڈ میل اگر آپ کو چھ بجے آپ کا روزہ کھلتا ہے اور جم آپ کو بارہ بے تک اوپن ہے ٹائم پر سیکھنڈ میل تب بھی لے سکتے ہو ٹائم ہے کہ چلے جی ہی آفتاری کر لی چھ بجے ٹائم پر آٹھ ساڑ آٹھ نوو بجے جم چلے گئے تو سیکھنڈ میل میں جو ہے میرے پاس ہوگا 250 گرام آف لین بیف بیف میں سے فیٹ وغیرہ نکال لیں گے آپ کسی بھی فرم میں لے سکتے ہو آپ منٹس دینا چاہو مطلب کیمہ بنا کے لینا چاہو وہ لے سکتے ہو آپ سٹیک بنا کے لینا چاہو وہ لے سکتے ہو اس کے ساتھ 150 گرام رائس بوائلڈ وائٹ رائس وائٹ اس اناف براؤن کے چکر میں مت پڑھیں براؤن میں ہی ہے کہ بنانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وائٹ اس اکے 150 گرام وائٹ رائس لے لیں جو آپ کے جو سٹیک ہوگا یا جو آپ کو کیمہ ہوگا اس کو آپ 15 ملز اولیگ وائلڈ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بنانے کے لیے ٹھیک ہے سٹیک کو لازم میں جو آپ حل کر سکتے ہیں تڑکہ لگانا ہو ٹھیک ہے تو وہ کر لیں یا مینس میٹ کے پر آپ ایک پر تھوڑا ساتھ دیسی کی یا پھر جو ہے یا پھر آپ اولیگ وائل 15 ملز سکتے ہیں یہ ہمارا میل سٹیکنڈ ہو جائے گا یہ جم سے آکے میں لوں گا ٹھیک ہے جو تھرڈ میل ہوگا ہمارا اس میں ہم یوز کریں گے یا تو آپ چکن یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ فش یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو چکن یوز کریں گے تو 250 گرام چکن بریس لیں گے ٹھیک ہے اور اگر فش یوز کرنی ہے تو 300 گرام فش لے لیں گے وائٹ فش اگر آپ کو سیمن پسند دیا تو 200 گرام سیمن لے سکتے ہیں instead of 300 گرام وائٹ فش اس کے ساتھ 200 گرام پاسٹا ہی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاسٹا نہیں پسند تو آپ 300 to 400 گرام وائٹ پٹائر جو آلو وائل بیٹ کر کے وہ لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے دوستی اوپشن 100 گرام رائس بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو اوپشن پسند رمضان ہے آپ کو اوپشن پسند وائٹ کریں لیکن آپ چاہیں تو تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی دو تین سپون جو فروٹ جو کر سکتے ہیں جس رمضان کی فیلنگ لینے کے لیے دن میں 3 to 4 لٹر وارٹر پینے ہی پینے مست ہے اسے آپ جیسے مرزی بیگ میں ڈال لیکن کریں لیکن آپ 3 to 4 لٹر وارٹر مست ہے تو یہ ہم کریں گے ڈائیٹ اپنے رمضان میں اس کے علاوہ رمضان میں میں ایک چیٹ میل دخلت ہوتا ہوں جب کہیں افتاری ہو یا باہر جانا ہوگی افتاری کرنے تو ایک چیٹ میل جو اپنے کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میک شور کیجئے ایک ویک میں ایک ہی ہو تو آپ ٹوٹل پورے رمضان میں چار دفعہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کرنا تو یہ ہمارا ڈائیٹ پلان رمضان کا سویٹ دائیٹ پلان یہ اتنا فینسی دائیٹ پلان میں نہیں بنات ہوتا جو فولو ناؤ تو یہ سمپل سا پیشلے 8-10 ویک سے جب نے مسل گین کی ہیں جان میں مسل ختم ہو جائے دائیٹ آپ مسل بھی بجا کر رکھے گی اچھا healthy food combination بھی ملے گا energy بھی ملے گی آپ training بھی کر سکتے ریزائل بھی آتا رہے گا ساتھ ساتھ تو یہ تھا ہمارا plan تو باقی training جو ہے میرے خلاف ویڈیو میں شاید جم میں نہ بنا سکھ گئے ٹائم تھوڑ ہو گا اس لئے جو پہلے ویڈیو ڈلی ہی سائیکل کو دوبارہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو ہے میں بس جم میں ٹائم تھوڑ ہوتا تو ویڈیو میں ٹائم سکتے اسے چھوڑ دیں نہ کریں لیکن باقی اب اکسی سیز کریں یہ ہمارا پلان تو چلیں میرے اب تک کے لئے اتنا ہی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ویڈن ضرور دعائیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دعائیں تاکہ آنے ویڈیو کو ملتی رہیں چلار دعائیں آئیکن بیدے